بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مطروں نیٹو کو بنایا گیا تھا سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لئے ویسٹرن ملکوں کا ایک اتحاد جس کا روح ہے روحہ امریکہ اور انہوں نے ملک کے ایک ملٹری بلوک بنایا تھا کہ اتنا بڑا سوویت یونین ہے اس سے ہم ملکے لڑیں گے اب سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا نیٹو کا لیکن امریکہ نے بددیانیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیٹو کو ختم تو نہیں کیا بلکہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں نیٹو ان جگہوں پر بھی نظر آیا جہاں پر ان کا واسطہ ہی نہیں تھا نیٹو ہمیں افغانستان میں میڈلیسٹ میں جگہ جگہ نظر آیا جہاں پر ان کا کوئی منڈیٹ ہی نہیں تھا یہاں تک یہ بنا ہی اس لیے تھا کہ یورپ کی سرزمین کو بچائے سوویت یونین سے لیکن ہمیں یہ بہت زیادہ جگہوں پر نظر بھی آئے اب ہوا یہ ہے کہ کل نیٹو کی ایک سمیٹ سٹارٹ ہوئی یہ کل سے لے کر اور یہ تھرسڈے تک چلے گی ٹیوز ڈے وینس ڈے تھرس ڈے تین دن چلے گی اس کی اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے ہسٹوریکل میں سمجھوں گا کہ واقعہ ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ نارمالی تو یہ نیٹو والے رشیہ کو کوستے رہتے ہیں ہر اپنی جو ڈکلیریشنز ہوتی ہیں اس کے اندر رشیہ کا نام یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت ہی سخت قسم کی لینگوے جنہوں نے یوز کی ہے اگینسٹ چائنہ ایز ویل یعنی نیٹو پاورفل ہوا اس میں مزید ملک ایڈ ہوئے سویڈن اور یہ جو فن لینڈ ہے اور اس ایکسپنشن کے بعد سے انہوں نے گلوبل تھرٹ پوس کرنا شروع کر دیا ہے پوری گلوبل کمیونٹی کے لیے دیکھیں انہوں نے چائنہ ان کا کوئی مدہ ہی نہیں ہے چائنہ کہاں کہاں یورپ والے کوئی جیوگرافی بھی نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ہے لیکن نیٹو کے غالباً اس کوپ کو بڑھانے کا وہ جو پرانا ڈریم رہا ہے کئی سال پرانا امریکن جو تنک ٹینکس ہیں پالیسی میں کردیں ان کا ایک ڈریم رہا ہے کہ کوئی نیٹو پلس نام کی تنظیم بنے اور اس کے ذریعے پھر گلوبل ڈومیننس جو ہے نا ملٹری ڈومیننس وہ ہم دنیا پہ اپنی قائم رکھیں اور اپنا ورلڈ آرڈر بچا کے رکھیں تو اس کو شاید حاصل کرنے کے لیے اس اوبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے یہ اسی راہ پہ چل پڑے ہیں اور یہ ایک سخت قسم کا میسیج انہوں نے چائنہ کو دے دیا ہے ساؤتھ چائنہ مورننگ پوسٹ نے ریپورٹ کیا ہے اس پہ کہ نیٹو لیڈرز سلیم چائنہ فور رشیا ٹائز اینڈ تائیوان تھریٹس انسٹرینسٹ ریبیوک ٹو ڈیٹ آج تک کی سخت سخت وارننگ انہوں نے دے دیا ہے چائنہ کو جائنٹ سٹیٹمنٹ بائی آلائنسز تھرٹی ون میمبر اکیوز بیجنگ آف پاکیولی بیلڈنگ اپ اٹس ملٹری پاور انڈ انڈر کٹنگ رول بیزڈ انٹرنیشنل آرڈر امریکہ کا جو گلوبل آرڈر ہے وہ آپ کمزور کر رہے ہیں اور اپنی ملٹری پاور بڑھا رہے ہیں یہ آپ کا جرم ہے یہ بڑھائیں یہ سارا کچھ کریں یہ جو کچھ بھی کریں آپ ہمارے مقابلے میں کیسے رائز کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا چائنہ کا گناہ ہے جو کہ یہ بتا رہے ہیں ان کو چائنیز کو کہ ہم ہیں ہمارا رول بیزڈ آرڈ آرڈر ہے تو آپ بھی اس کو مانیں ہمارا چھوٹو بن کے رہے ہیں یہ انہوں نے ایک طرح سے چائنہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ نیٹوز کو آپریشن ویڈ ایشیا پیسیفک فور فالٹرز ان ویلنیرس از فرانس کوشش جیپان بیٹ فور لائزن آفیس ان ٹوکیو وہ کوئی ادھر فرانس والوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوک لگا دیا لائزن آفیس وہاں پر بنانے کے لیے وہ کہہ رہے تھے جیپان والے کہ ادھر کوئی آفیس بنا لائزن آفیسز ہیں ویسے دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی جو ہے نیٹو کے لائزن آفیسز ہیں جیپان چونکہ ساو چائنہ سی کا ملک ہے تو وہ چائنہ کا نیبر ہڑے بیک یارڈ ہے یہاں پر اگر وہ آنے کی وہ جو کوشش کر رہے تھے کہ کوئی لائزن آفیسز یا نیٹو کا بنے اس پر فرانس نے روک لگا دیئے اچھا اس پر چائنہ کا بھی اتنا ہی سخت ریسپونس آیا ہے انہوں نے جتنی سخت باتیں کی ہیں اس سے زیادہ سخت ریسپونس چائنہ کا آیا ہے چائنیز نے کہا ہے کہ ادھر ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں اس ریجن کے اندر دور رہے ہیں یہاں سے اور اس طرف آنے کی کوشش بھی مت کریے گا الجزیرہ نے ریپورٹ کیا کہ چائنہ پرومیسز ریزولیوٹ ریسپونس تو اینی نیٹو ایکسپنشن ان ایشیا اگر ایشیا کے اندر نیٹو آیا تو پھر ان کو ہم دیکھیں گے جواب دیں گے ان کو بیجنگ ریجیکٹس نیٹو کنسرن اور ایٹس سٹیٹیڈ ایمبیشنز کرٹیسائزز پریزنس آف آسٹریلیا جاپان نیو زیلینڈ ساؤتھ کوریا ایٹ سمٹ چائنیز نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے نیٹو بنایا ہوا ہے کہ ہم یورپ کی سیکیورٹی کے لئے بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ جاپان کیا کر رہے بھائی آسٹریلیا کیا کر رہے ہیں نیو زیلینڈ کیا کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کیا کر رہے ہیں ایکسپنشنسٹ تو آپ کے دماغ میں آئیڈیولوجی بھری ہوئی ہے ہمارے میں تھوڑی ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس نیٹو انہوں نے تو چودہ طبق روشن کر دی ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ ان کو وارننگ دے دینی چاہیے یہ بہت ہی مغرور ہو گئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کی ضرورت ہے یہ گلوبل ٹائمز نے ایک ہیڈ لائن لگا یہ اپنے ایڈیٹوریل کے اندر اچھا زیلینڈ کی صاحب جو کہ کافی عرصے سے لے کے کافی سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ یوکرائن بھی نیٹو کے اندر آ جائے اور اسی کوششوں کے وجہ سے اصل میں وہ جنگ چھڑوا بیٹھے روشیہ کے ساتھ سارا مسئلہ ادھر سے شروع ہوا تھا کہ یہ بڑا ایکٹیولی دیکھ رہے تھے کہ ہم نیٹو میں چلے جائیں اور روشنس ان کو مسلسل منا کر رہے تھے کہ یوکرائن کا نیٹو میں جانے کا مطلب ہے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر نیٹو کا بیٹھ جانا اور یہ ہم کسی صورت اللاؤڈ نہیں کریں گے تو اس پہ یہ جنگ چھڑ گئی تھی اب ہوا یہ ہے زیلنسکی نیٹو والوں سے ناراض ہو گیا زیلنسکی کا کہنا ہے کہ بھائی ایک بات سنیں میں اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مجھے آپ لوگوں نے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا کہ ابھی تمہیں نیٹو میں شامل کرتے ہیں ابھی شامل کرتے ہیں مجھے تو نہیں کیا آپ نے لیکن یہ جمع جمع آٹھ دن ہوا ہے ان کو فنلینڈ اور سویڈن کو ان کو تو ایک سال کے اندر اندر آپ نے تیز ترین پروسس کر کے ان کو نیٹو میں شامل کر لیا تو یہ کیا بات تھی مجھے آپ کیوں اتنا لائٹلی لے رہے ہیں ہمارے نیو یکرین والوں کی تو آپ کوئی مدد ہی نہیں کر رہے اس حوالے سے نیٹو لیڈرز ڈسپوائنٹ زیلنسکی بھائی ہولڈنگ بیک آن ٹائم ٹیبل فور یکرین میمبرشپ یکرینین پریزیڈنٹ سیز ملیٹری آلائنس پروائیڈنگ فورڈر فور ریشیا اب یہاں مسئلہ لیکن یہ ہے کہ اس وقت نیٹو کے اندر یکرین کو شامل کرنے کا سیدھا سیدھا مقصدی ورلڈ وار تھری کا اوفیشل بیگننگ ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ جنگ تو الڈری چل رہی ہے اور نیٹو کا آرٹیکل فائیو ہے ایک ملک کے اوپر حملہ پورے نیٹو کے اوپر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ایک ملک الڈری حالت جنگ میں ہے آپ اس کو اگر اس وقت لے لیں گے نیٹو کے اندر تو ریشیا اپنے حملے بند تو نہیں کرے گا ریشیا اس کے اوپر حملہ کرے گا کرتا رہے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا پھر ملکے ریشیا کو آپ کو جواب دینا پڑے گا ملکے اور یہ پھر ورلڈ وار تھری کی سٹارٹ ہوگی یہ جنگ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گی یہ دنیا کے مختلف فرنٹس کے اندر جہاں جہاں امریکن پریزنس ہے اور ان کی کالونی دن کے اڈے یورپ والوں کے جہاں جہاں پر بھی بنے ہوئے ادھر بھی جنگ شروع ہو جائے گی اور پوری دنیا بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی تو اسی لیے ابھی تک وہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ کر رہے ہیں لیکن زیلز کی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گارانٹیز مت دیں ایک آپشن یہاں پر یہ بھی فلوٹ کیا جا رہا ہے نیٹو کے سمیٹ کے اندر کہ ان کو افیشل ہی ہم شامل نہیں کرتے کوئی ریٹن معہدہ نہیں کرتے لیکن ادھرائیل موڈل ایڈاٹ کرتے ہیں ادھرائیل موڈل کیا ہے ادھرائیل موڈل یہ ہے ادھرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بڑا معہدہ نہیں ہے امریکہ کا ریٹن معہدہ ہے ہی نہیں امریکنز کا اور ادھرائیلیوں کا یہ ان ریٹن معہدہ ہے زبانی معہدے ہیں ان کے اور اس کے تحت ان لیمٹیڈ military support امریکہ ایدھرائیل کو دے رہا ہوتا ہے تو یہ ایک possibility پہ غور کیا جا رہا ہے کہ unwritten معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا جائے اور ان کو unlimited support military جو ہے اسی طرح سے ان کو جاری رکھی جائے یوکرین والوں کو جس کا مطلب ہے یوکرین والے لڑتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں اور یہ ریشنز کے ہاتھوں اسی طرح سے مسائل فیس کرتے رہے ہیں لیکن والسٹریٹ جنرل دیکھیں کیا ریپورٹ کر رہا ہے زیلانسکی کی حوال ہے والسٹریٹ جنرل کہتا ہے کہ یوکرین سے زیلانسکی tells in netto not to replace membership with security guarantees ہمیں security guarantee نہیں چاہیے آپ کی ہمیں membership چاہیے proper membership چاہیے ہمیں یہ یوکرین نے مانگا ہے لیکن وہ کہرین نے security guarantee ان کو دیں گے president strikes less competitive tone amid meeting with the alliance that he seeks to join اجائک اور بڑا عجیب و غریب سا سین وہاں پر یہ ہوا کہ اس سمٹ کے دوران کسی جگہ پر یہ سارے نیٹو کے جو member ممالک کے heads of the states ہیں یہ کھڑے ہوئے تھے یہ دیکھئے درہا تصویر دیکھئے کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے مل رہے ہیں ladies بھی آپ اس میں مل رہی ہیں جنرل بھی مل رہے ہیں میکرون سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے سارے آپ دیکھیں آپ اس میں بات کر رہے ہیں یہ اکیلہ بیچارہ ادھر کھڑا ہوا ہے سائیڈ میں زیلنسکی اس کو سائیڈ لین کر دیا گیا بلکل اس سے سمٹ کے دوران یہ سائیڈ پر ایسے ہی کھڑا ہوا ہے اور کبھی اس کا مو تک رہا ہے کبھی اس کا مو تک رہا ہے اور دل میں اس کے یقینا یہ گانا چل رہا ہوگا کہ دنیا حسینوں کا میلہ میلے میں یہ دل اکیلہ ایک دوست دھونڈتا ہوں میں دوستی کے لیے وہ گپت فلم تھی ایتن کونسی مووی تھی بولی ووڈ کی اس کے اندر یہ بڑا مشہور گانا تھا تو زیلنسکی کے من میں یہی چلنا ہوگا کہ دنیا حسینوں کا میلہ میلے میں زیلنسکی اکیلہ بہرازی ابھی تو آج کی دن بھی یہ سمٹ چلے گی اور کل بھی چلے گی اب دیکھتے ہیں مزید کیا کیا عجوبے اس نیٹو سمٹ کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں